بخار ہے، نزلہ ہے، خانسی ہے، ڈرائی کوف ہے، جسم میں درد ہے تو وہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے اطلاع دیتا ہے اور پھر ہماری ٹیمز جا کے ان کے گھر جا کے وہاں سے سیمپلز کلیک کرتی ہیں اور یہ سیمپلز جو ہیں پھر لیبورٹری کو بھیج جاتے ہیں اور پہلے ٹیمز جو ہے تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی میں ایسے سیمٹمز ہیں جس سے شک ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس ہو اور پھر وہ سیمپل لے کے وہ ٹیم لیبورٹری تک پہنچاتی ہے وہاں لیبورٹری میں جب ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے یا نیگٹیو آتا ہے پوزیٹیو آتا ہے تو ٹیمز دوبارہ گھر وزٹ کرتی ہیں گھر کے حالات دیکھتی ہیں کہ کیا وہ پیشنٹ گھر میں آئیسلیشن اختیار کر سکتا ہے کیا الگ سے کمرہ ہے اس کے لیے تاکہ دوسرے جو گھر والے ہیں وہ اس سے کانٹیکٹ میں نہیں آئے اور اسے وہ اسے الگ رکھا جا سکے اگر اس کے مائلڈ سیمٹمز ہیں بہت ہی مائلڈ سیمٹمز ہیں اور وہ گھر میں ایسی جگہ محصر ہے جہاں وہ الگ سے رکھا جا سکتا ہے انہیں تو پھر ہم اسے گھاؤں گھوم آئیسلیشن کی ایڈوائز کرتے ہیں اور ہر روز فون کر کے اس کی تربیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مزید تربیت خراب نہیں ہوئی ہو سات دن پہ ہم دوبارہ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اگر وہ نیگٹیف ہوتا ہے تو دوسرے دن بھی ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں دوسرا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے وہ بھی اگر نیگٹیف ہے تو اسے کیورڈ یا ریکاورڈ سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے پھر گھل مل سکتا ہے لیکن اگر سات دن پہ بھی پوزیٹیف ہوتا ہے تو مزید اسے سات دن کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی